ہاتھیار تقسیم اتنی ہے روس یوکرین کی جنگ دونوں طرف سے ہو رہے تاور دور سائبر حملے روسی ہیکرس نے سمحالی سب سے بڑی سائبر وار پتن کی ہیکر آرمی نے مچایا کوہرام دوستو اس وقت روس اور یوکرین کے پچھلے ایک مہینے سے جنگ جاری ہے اور اس میں عرب و خربوں کے ہاتھیار استعمال ہو رہے ہیں پتن اب تانڈف کر رہے ہیں تو اسے روکنے کے لیے امریکہ سمیت پورا یورپ ترہمام ترہمام کرنے لگا ہے کیونکہ پتن نے اب آواز کی رفتار سے دس گناہ تیزی سے مار کرنے والے مہاوی ناشک ہتھیاروں کو بھی یدھ میں جھونک دیا ہے تو وہیں دوستو پتن نے اپنے اس سیکرٹ ہیکرس آرمی کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے جو کئی بار امریکہ میں کوہرام مچا جئی ہے حالانکہ دنیا کے کچھ ہیکرس آرمیوں نے یوکرین کے سپورٹ میں بھی وار چھیڑ رکھی ہے لیکن دوستو شاید آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے کہ روس دنیا میں ہیکرس کا سب سے بڑا گارڈ فادر ہے وہ ہیکرس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہیں تو روس میں آخر کیسے دنیا کے موسٹ وانٹڈ ہیکرس کیسے پناہ پا لیتے ہیں پتن آخر ان ہیکرس کو کیوں آلشان زندگی جینے دیتے ہیں جو امریکی سپیس ایجنسی ناسا تک کو نہیں بخشتے تقنیق کے بلبوتے یہ ہیکرس نے کیسے دنیا کا بڑا سمراج جو کھلا کر لیا ہے آخر کیسے چلتا ہے ہیکرس کا سمراج جو تو دوستو اس ویڈیو میں ہیکنگ کے دنیا کی وہ بات بتانے والا ہوں جو آپ کے رانگٹے کھڑے کر دیں گی انیس سو نبے کے دشک میں سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد روس میں بہت سے ایکسپرٹ اچانک بے روزگار ہو گئے تھے یہ الیکٹرونکس انجینئر تھے اور گڑھ تک بھی روزی روٹی کمانے کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ کے دنیا کھگان لی شروع کی اس وقت سائبر سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ سنگیدنشیلتہ نہیں تھی اور ناجانکاری تھی انڈروسی ایکسپرٹس نے ہیکنگ کے سمراج کی بنیاد رکھی اور انڈروسی ہیکرس نے بینک کو ویتی سنستانوں دوسرے دشو کی سرکاری ویف سائٹ کو نشانہ بنانا شروع کیا اپنی خامیابی کے کسی اخباروں اور پترکاؤں کو بتاتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں ہیکرس کا ایک جال سا بچ گیا اب ہیکرس ایک کمپیوٹر کی مدد سے دوسرے دشو اور بینکنگ سسٹم کو کھانگال رہے ہیں بھلے ہی دور پہ بیٹھ کر کی گئی چوری ہے پر ہے تو یہ چوری ہی ہماری اس جانکاری سے آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ روس ہی وہ جگہ ہے جسے آپ ہیکرس کا گرہ کہہ سکتے ہیں آج بھلے ہی چین اور امریکہ جیسے دیش ہیکرس کے پہلی پسند ہو لیکن ہیکرس کا جنمداتہ تو روس ہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے وانٹڈ ہیکرس کے لیے روس ہی سب سے بہتر بغلب ہے دوستو میں آپ کو روس میں موجود انہی ہیکرس کے دنیا کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ دنیا کے موسٹ وانٹڈ ہیکرس کے لیے روس کیسے ایک جنت بنا ہوا ہے دنیا بھر میں ہیکنگ کرنے والے ہیکرس کس طرح سے یہاں ایک آلشان زندگی گزارتے ہیں یہ ایک ایسے زندگی جیتے ہیں جو دنیا کے رئیس لوگ بھی نہیں جیباتے ہیں اور دوستو ان ہیکرس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ دنیا کے امیر لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں تو سب سے پہلے ہیکرس کے اسی آلشان دنیا کے سیر آپ لوگوں کو کراتا ہوں روس میں کیسے کھڑا ہوا ہیکنگ کا انڈر ورلڈ روس کے پاس کیسے آئی ہیکرس کے فال ہیکرس کو پتن کیسے دیتے ہیں سیلری دوستو آج کے تاریخ میں روس کے پاس سب سے طاقتور سائیبر سینہ ہے روسی ہیکرس پر آروپ ہے کہ انہوں نے امریکی راشپتی چناؤں میں دخل اندازی کی انہوں نے وائٹ ہاؤس پر سائیبر حملہ کیا نیٹو اور پشمی دیشوں کے میڈیا نیٹورک بھی روسی ہیکرس کے نشانے پر رہے ہیں ان سائیبر حملوں کا ذریعے روس دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ سائیبر سامراج کا بادشاہ ہے نبے کے تشارک میں ہالی ووٹ فلم میٹرکس سے پرہاویت ہو کر جن روسی سائیبر انجینئرس نے ہیکنگ سامراج کے بنیاد رکھی تھی وہ آج خوب پھل پھول رہے ہیں آج بہت سے ہیکر روس کی سرکار کے لیے کام کرتے ہیں روس سے وہ اس سائیبر حملے میں ایک خاص گروپ کا نام کئی بھار آیا ہے اس کا نام ہے فینسی بیئر مانا جاتا ہے کہ ہیکرس کے اس گروپ کو روس کی میلٹری انٹیلیجنس چلاتی ہے ہیکرس کے اس گروپ پر آروپ ہے کہ اس نے پچھلے امیر کی راشپتی چناؤں میں دخل اندازی کی تھی دراصل روس کے پاس اس طرح کہ ہیکرس کے ایک بڑی فوج ہے جو سرکار کے لیے کام کرتے ہیں اتنا ہی نہیں سرکار ان کو سیلری بھی دیتی ہے روس میں موجود یہ ہیکرس کے ایک فوج ہے جو دنیا بھر میں موسٹ وانڈڈ ہے اگر یہ ہیکرس روس سے باہر جائیں تو سب سے پہلے ایف بی آئی ہی انہیں دھرد بوچے گی لیکن یہ ہیکرس کبھی روس سے باہر نہیں نکلتے ہیں اب روس میں ہی انہیں دنیا کے ساری ضروری چیزیں مل جاتی ہیں دوستو روس میں موجود یہ ہیکرس امیروں کے طرح زندگی جیتے ہیں ان ہیکرس کو سرکار سے تو پیسے ملتے ہی ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ آن لائن چوری اور رینسوم ویئر حملوں سے موٹی کمائی کرتے ہیں اگر یہ لوگ روس سے باہر نکلے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا لیکن روس میں انہیں ایک کھولی چھوٹ ملی ہوئی ہے قریب دو سال پہلے ایف بی آئی نے روسی ہیکنگ گروپ ایویل کورپ کے نو سدسے کو نامزد کیا تھا اس میں روس کے آئیگر، ٹورا، شیو اور اس گینگ کے نلتہ میکسیم یا قبیٹس پر چالیس سے زیادہ دشنوں میں سو میلین امریکی ڈالر سے زیادہ ایف بی آئی کے مطابق یہ لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے بینک لوٹرے والے اپرادی ہیں جو ریمس ایم ویئر اور ہیکنگ سے پیسہ چُراتے ہیں ایف بی آئی کے اس گھوشنہ نے تب میکسیم یا قبیٹس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا ایف بی آئی ان دو لوگوں کے خلاف جو ثبوت لے کر دنیا کے سامنے آئی ہے اس میں کافی سالوں کی محنت لگی تھی اس میں گینگ کے پورے سدسیوں کے ساتھ انٹرویو اور سائبر فورنسک کا استعمال شامل تھا امریکہ سامنے پوری دنیا میں بھلے یہ ہیکرز موسٹ وانٹڈ ہو لیکن روز میں یہ لوگ بڑے ہی آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہیکرز کو اپنا کام کرتے رہنے کی آزادی ہے بلکہ انہیں سرکشہ ایجنسیوں کی اور سے کام پر بھی رکھا جاتا ہے ہیکرز بننے سے پہلے ان کے پریوار آرثک سنکٹ سے جوج رہے تھے لیکن ان ہیکرز کے ہیکنگ بزنس میں آنے کے بعد اب یہ لوگ بڑے بڑے آلشان گھروں میں رہتے ہیں مہنگی گاریاں رکھتے ہیں اور دکھانے کے لیے دوسرے بزنس بھی کرتے ہیں ایف بی آئی کے لسٹ میں وانٹڈ ہیکر میکسیم کا پتہ بی بی سی ایک رپورٹ نے لگایا تھا جماسکو سے سات سو کلومیٹر دور ایک شہر میں بڑے ہشاہی انداز میں رہتا ہے میکسیم مہنگی گاریاں رکھتا ہے آلشان زندگی جیتا ہے کہا جاتا ہے کہ میکسیم کے شادی میں کروڑوں روپے خرچ کے گئے تھے جبکہ بی بی سی کو دیا انٹرویو میں میکسیم کے پتہ نے اسے امریکی میڈیا کے ساجش بتایا تھا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اس کے بیٹے کو سائبر اپرادی کوشت کر دیا ہے آج دنیا میں روس الگ تھلگ دیش بنا ہوا ہے امریکہ سے اس کی بنتی نہیں ہے یورپ بھی اس کے خلاف کھڑا ہے امریکہ نے روس پر پرتبندوں کا اتنا بڑا بوجھ ڈال رکھا ہے کہ روس اس کے نیچے دوا ہوا ہے لیکن روس کی ہیکرز آرمی دنیا بھر میں کوہرام بچا رہے ہیں کروڑا کال میں جب پوری دنیا ویکسین کو لے کر پریشان تھے تب بھی روس پر عروب لگے تھے کہ اس کے ہیکرز امریکہ اور گٹن میں ہیکنگ کا ویکسین کا فارمولا چورانے کی کوشش کر رہے ہیں ملکہ اس کے بعد بھی امریکہ اور عربادی دیشوں سے پہلے روس نے کوروڑا کے ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا تھا ویسے روس نے ہیکنگ کا کھیل کافی پہلے ہی شروع کر دیا تھا تب اس کے ہیکر کیول پروسی دیشوں کو نشانہ بناتے تھے جیسے دوہزار آٹھ میں جورجیا پر ہوا سائبر حملہ روس کے سرکاری ہیکرز نے کیا تھا یہ سبھی روس کی خوفی ایجنسی کی کرمچاری تھے کیونکہ تب روس کی سرکار کو لگا کہ وہ فریلانس ہیکرز پر بہت بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہیکر آرمی تیار کرے روسی ہیکرز کے اسی سوئے پر سینہ نے جورجیا پر دوہزار آٹھ میں حملہ کیا تھا آج کے سوئے میں دیکھا جائے تو سب سے طاقتور ہیکرز کے آرمی روس کے پاس ہی ہے جو کبھی بھی کسی بھی دیش کے سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں بینکنگ ویوستہ کو ٹھپ کر سکتے ہیں یہ سب ہیکرز سرکار کے لیے تو کام کرتے ہی ہیں جس کے ایبج میں سرکار ان کو سیلری دیتی ہے لیکن جب یہ سرکاری کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ہیکنگ کے بل بوتے کسی بھی دیش کے امیر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کو کھالی کر رہے ہوتے ہیں اور انہی پیسوں سے یہ آلشان زندگی جیتے ہیں دوہزار سولہ کے امریکی چناہ میں انہی روسی ہیکرز نے دخل اندازی کی تھی انہوں نے وائٹ ہاؤس پر سائیبر حملہ کیا تھا اور اس کے ان سائیبر ہیکرز کے نشانے پر اب امریکہ اور ان کے متر دیش ہیں دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے جانا کہ کس طرح سے روس کے سائیبر آرمی پوری دنیا کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے لیکن اب میں آپ کو ان دیشوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن دیشوں کے سائیبر آرمی دنیا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے خاص کر امریکہ جیسے دیشوں کے لیے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھے گا تبھی آپ لوگوں کو اس ہیکنگ کی دنیا کا کالا سچ سمجھ میں آئے گا دوستو روس کی طرح ہی ایران اور چین بھی ہیکنگ کی دنیا کے بڑے خلاری ہیں دنیا کے سب سے بڑی سافٹوئر کمپنی مایکروسافٹ نے پچھلے سال ہیکنگ کو لے کر بڑا خلاصہ کیا تھا مایکروسافٹ نے بتایا تھا کہ دوہزار انیس میں ہیکنگ کے اٹھاون فیصدی معاملوں کے پیچھے روس کا ہاتھ تھا کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ چین تو دس فیصدی سے بھی کم ہیکنگ کے لیے ذمہ دار ہے جولائی دوہزار بیس سے جون دوہزار اکیس کے بیچ روسی ہیکرز کی سفلتہ کے در بڑھ کر 32 فیصدی پہنچ گئی ہے اس سے پہلے روسی ہیکر ہر سو میں سے کیولئے کیس ہیکنگ میں ہی سفل ہو پاتے تھے روسی ہیکر خوفیہ جانکاری کٹھا کر نکلے دنیا بھر کے سرکاری ایجنسیوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے جو پچھلے ایک سال میں تین فیصدی سے بڑھ کر تین پن فیصدی تک پہنچ چکا ہے مائکروسوفٹ کی معنی تو چین ہیکنگ کے دس میں سے ایک کوشش کے لیے ذمہ دار ہیں اس کے بابجود وہ ٹارگٹ نیٹورک کو ہیک کرنے میں 44 فیصدی تک سفل رہا ہے جبکہ دوسری سب سے زیادہ ہیکنگ کرنے والا دیش ارترکوری آئے اس دیش نے پوری دنیا میں ہیکنگ کے 23 فیصدی گھٹنا کو انجام دیا ہے حالانکہ سائبر حملے کرنے میں ایران بھی پیچھے نہیں ہے 1990 کے تشک میں انٹرنیٹ کے آنے کے ساتھ ہی ایران نے اپنے یہاں کے لوگوں کو سائبر حملوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا ایران جیسے دیشوں میں سوشل میڈیا سرکار کے خلاف آواز اٹھانے کا بڑا منچ ہوتے ہیں سرکار ان کی نگرانی کرتی ہے ایران میں ہیکرز کا استعمال وہاں کی سرکار اپنے خلاف بولنے والوں کو مہو بند کرنے کے لیے کرتی ہے ایران کے پاس ضرور جیسی تاخذ والی سائبر سینہ تو نہیں ہے مگر یہ ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا کو پریشان کرنے کا مادہ ضرور رکھتی ہیں امریکی تھنک ٹینک کے معنی تو ایران تیسرے درجے کی سائبر پاور ہے جبکہ امریکہ روسٹین اور اسرائیل سائبر طاقت کے معاملے میں پہلے پائیدان پر آبیں ان سب کے ریچ ایک دیش ایسا بھی ہے جہاں کہ سائبر حیکنگ سینہ پوری طرح سے سرکاری ہے اس دیش کا نام ہے اترکوریا اترکوریا میں ہیکرز کو چلاتی ہے وہاں کی خوفیہ ایجنسی آر جی بی اترکوریا میں تیرہ سے چودہ سال کے عمر سے ہی بچوں کو ہیکنگ کے لیے ٹریننگ دی جانے لگتی ہے سکولہ سے ہی پربھاوشالی بچوں کو چھانٹ کر ہیکنگ کے خوفیہ سینہ میں داخل کر دیا جاتا ہے ان سب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں یدھ کے نیم بدل جائیں گے اور ہتھیار کی جگہیں جنگ میں ہیکرز کی مدد لی جائے گی